بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پامیست عبد دستار آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ کی ریڈنگ میں کیا فرق ہوتا ہے اور کیا عورت کا لیفٹ ہینڈ ریڈ کرنا چاہیے یا رائٹ ہینڈ بھی ریڈ کرنا چاہیے تو اس میں کیا ان کے بنیادی فرق ہوتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو بتاؤنا چاہیے کہ رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ کی ریڈنگ میں فرق کیا ہوتا ہے وہ چیزیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں جو اچھی noite یا بری noite آپ کو ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکٹیوٹی بھی ملتی ہے پوزٹیوٹی بھی ملتی ہے تو وہ ساری چیزیں آپ کے لیفٹ اینڈ میں ہوتی ہیں تو آپ اپنی لائف کو کس قدر بہتر کرتے ہیں آپ اپنی جو چیزیں آپ کے اندر نیکٹیوٹی تھیں آپ اس کو کس قدر پوزٹیوٹی میں تبدیل کرتے ہیں آپ کی زندگی میں کس قدر مشکلات تھیں کس قدر آپ کے برے حالات تھیں وہ ساری چیزیں آپ کے لیفٹ ہینڈ میں لکھی ہوتی ہیں کہ بچپن میں آپ کو کس طرح کے ٹافلات ملے اور آپ اپنی زندگی کو کس قدر بدلیں گے آپ کتنی ایفٹ کریں گے اور کس قدر کامیاب رہیں گے یہ آپ کے رائٹ ہینڈ میں لکھا ہوتا ہے تو اس لیے مرد کا جو ہے وہ رائٹ ہینڈ ریڈ کرتے ہیں تو عورت کا بھی یہی ہے نا عورت کا چونکہ پرانے زمانے میں یہی تھا کہ عورت گھر میں کام کرتی ہے تو اس کا پھر آپ لیفٹ ہینڈی صرف ہاتھ ریڈ کریں گے لیکن چونکہ آج کل عورت جوب کر رہی ہے زندگی کے ہر شعبے میں وہ آپ کو کام کرتی نظر آتی ہے مرد کے شانہ مشانہ کام کر رہی ہے تو اس لیے جب آپ ریڈنگ کریں گے تو عورت کا لیفٹ ہینڈ بھی ریڈ کریں گے اور اس کا رائٹ ہینڈ بھی ریڈ کریں گے تو فرنڈز امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کوئی سکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹی ویڈیو آپ کے لیے میں نیکسٹ بھی اپلوڈ کرتا رہوں اسی کے ساتھ میں آپ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کو خوش و قرم رکھیں اپنی حفاظت میں رکھیں یہ میرا موبائل نمبر ہے جن لوگوں نے اپنا پام ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پر رابطہ کریں آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس پر جائیں لیفٹ ہینڈ کی پکس پر جائیں اپنا نام اور ڈیٹا آف برت آپ سینڈ کریں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کی ریڈنگ بھی ہوگی اور آپ کا ذائچہ بھی بنیں گا تو باقی چارجز ہیں جب آپ رابطہ کریں گے ریڈنگ کے لیے تو چارجز آپ کو بتا دی جائیں گے اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھے اپنی حفاظت میں رکھے آمین سمم آمین اللہ حافظ